میں ہوں اسدلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسدلی ٹی بی دوستو آج میں آپ کو بہت زبردست ایک معلومات دینے جا رہا ہوں گوگل پلے سٹور کے حوالے سے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کیسے اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ جو بھی آپ پلے سٹور سے چیز کو ڈاؤنلوڈ یا انسٹال کر رہے ہیں وہ چیز جنون ہے وہ آپ کو فائدہ دے گی وہ فیک تو نہیں ہے تو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں اس قدر معلومات انشاءاللہ مفید دوں گا کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ کون سے ایپس آپ کو انسٹال کرنے چاہیے اور کون سے ایپس انسٹال نہیں کرنے چاہیے دیکھیں ہم جیسے جو یوٹیوبرز ہیں وہ یہی کرتے ہیں یہی طریقے استعمال کر کے آپ کو روز ایک نئے ایپ کا مشروع دے رہتے ہیں گوگل پلے سٹور میں تو لاکھوں کے حساب سے اپلیکیشن موجود ہیں لیکن آپ خود اندازہ کریں کہ اگر آپ سیکھ جاتے ہیں کہ کون سے ایپس آپ کو انسٹال کرنے چاہیے اور کون سے نہیں تو آپ کو کسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود انشاءاللہ ڈیلی پلے سٹور کھولا کریں گے اور پلے سٹور کھول کے خود ہی ایپس کو انسٹال کیا کریں گے اور آپ خود فائدہ اٹھایا کریں گے اس سے آپ کو ٹائم بھی بچے گا اور آپ کے وسائل بھی بچیں گے سب سے پہلی جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی اپلیکیشن کو انسٹال کریں تو اس سے پہلے اس بات کا یقین کر لیں کہ کیا وہ اپلیکیشن پلے سٹور کے اندر سے ہی آپ انسٹال کر رہے ہیں پلے سٹور سے باہر سے تو نہیں آپ کہیں سے لے رہے ہیں یعنی کہ کئی اپلیکیشن ایسی ہیں جو پلے سٹور میں allow نہیں ہیں دیکھیں گوگل نے لاکھوں اپلیکیشن رکھی ہوئی ہیں لیکن لاکھوں اپلیکیشن میں پھر بھی کوئی ایسی اپس ہیں جو گوگل allow نہیں کر رہے ہیں نہیں جی آپ کی جگہ نہیں ہی ہمارے پاس آپ پلے سٹور میں نہیں آ سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی تو خامی ہے اس اپ میں کوئی تو وہ رول کو وائلیٹ کر رہی ہے کوئی تو وہ غیر قانونی غلط کام کر رہی ہے کہ گوگل نے اس کو کہا کہ good bye آپ کی جگہ نہیں ہی ہمارے پاس پہلا رول آپ نے یہ فالو کرنا ہے کہ کوئی بھی ایسی اپ جو پلے سٹور میں موجود نہ ہو باہر سے انسٹال نہیں کرنی جو بھی اپ انسٹال کرنی ہے پلے سٹور کے اندر سے ہونی چاہیے نمبر دو لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو ہر بار فالو کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ بہت فائدہ دے گی چیز کہ یہ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا ویریفکیشن بیج ملتا ہے اپلیکیشن کو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلو کلر کے جو آئیکن نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہر بڑی اپلیکیشن کے ساتھ یہ بیج ہوگا یہ دیکھیں یہ بلو کلر کا بیج اس بیج کا نام ہے ٹاپ ڈیویلپر بیج یہ ٹاپ ڈیویلپر بیج اس کو ملتا ہے جو کہ ایک ایڈ اینوویٹف اور کریٹیف قسم کا ایپ ہو جو کہ یوسفول ایپ ہو ہر کسی کو نہیں ملتا تو جس کے ساتھ یہ بیج ہو آنکھیں بند کر کے اس کو انسٹال کر لیں ہاں البتہ اگر آپ کے استعمال میں نہیں ہے تو آپ انسٹال کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن وہ فائدہ ضرور دے گی آپ کو نہیں دے گی تو کسی اور کمیونٹی کو لازمی فائدہ ہو رہا ہے تو یہ ویریفکیشن بیج جو ہے جسے ٹاپ ڈیویلپر بیج بھی کہتے ہیں یہ صرف ان ایپس کو ملتا ہے جو کہ کمال درجہ کی انویویٹیف کریٹیف ایپس ہوں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ نشان آپ نے فالو کرنا ہے اس نشان کا مطلب ہی ٹاپ ڈیویلپر بیج ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک ایسا بیج ہے جو اچھی ایپس کو دی جاتا ہے اب اگلی بات کرتے ہیں تیسے نمبر پہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ایپ کو انسٹال کرنے سے پہلے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایڈیٹر چوائس میں ایپ آئی ہویا تو اس کو بھی انسٹال کر لیں ایڈیٹر چوائس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ ایسی ایپس جو کہ گوگل خود ریکمینڈ کر رہا ہے کہ یار اس کو انسٹال کر کے چیک کرو یہ اچھی چیز ہے ٹھیک ہے وہ کہاں پہ آپ کو نظر آئے گا بیج ہے ایسا یہ دیکھیں یہ ایسا لازمی نہیں ہے کہ ہر ایپ ایڈیٹر چوائس ہو اور یہ دیکھیں اب یہ ایٹا ٹائم کینڈی کیمرہ جو ایڈیٹر چوائس بھی ہے اور کینڈی کیمرہ جو ہے وہ ایڈیٹر چوائس کا بیج بھی موجود ہے ایڈیٹر چوائس کا جو بیج ہے وہ ایسی ایسی گول دائرہ ہوگا نیلے کلر کا سٹار سا بنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کینڈی کیمرہ پہ دو بیج موجود ہیں اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ جو اور اتنے بڑے بڑے ایپس ہیں ان کے ساتھ ایڈیٹر چوائس کیوں نہیں ہے ایڈیٹر اس کو کیوں نہیں کہتا کہ یار یہ انسٹال کرو دیکھیں ایڈیٹر کون ہے ایڈیٹر گوگل ہی ہے گوگل خود ریکمینڈ کرتا ہے کہ یار یہ انسٹال کرو بڑے کمال کی قضب کی چیز ہے تو میں آپ کو یہ مشہر دوں گا کہ ایڈیٹر چوائس میں اگر کوئی بڑی ایپس ہیں وہ موجود نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیکار ہیں وہ بھی اچھی چیز ہے لیکن وہ گوگل اس کو پہلے کیا چکا ہوتا ہے کہ یار یہ ایڈیٹر چوائس ہے اس کو انسٹال کرو لیکن گوگل گاہے بگاہے ایڈیٹر چوائس چینج کرتا رہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فیس بک ایمو مسینجر جو ہے یا یوٹیوب جو ہے یہ ایڈیٹر کی چوائس نہیں ہے ایڈیٹر چوائس رہی ہوں گی یہ بھی کسی دور میں لیکن اب ایڈیٹر چوائس کیونکہ ہر گاہے بگاہے چینج ہوتی رہتی ہیں تو اب فیلحال یہ وقتی طور پر کینڈی کیمرہ جو ہے وہ ایڈیٹر چوائس میں چل رہی ہے ٹھیک ہے تو جس پہ ایڈیٹر چوائس ہو اس کو بھی آنکھیں بند کر کے انسٹال کر لیں وہ بھی usefully ہوگی harmful نہیں ہوگی وہ بھی آپ کو فائدہ ہی دے گی اور وہ fake نہیں ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہے اب چوتھے نمبر پہ جو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بھی بڑے مزے کی چیز ہے کہ جب بھی آپ کسی ایپ کو open کرتے ہیں تو ایپ کو open کرنے کے بعد اس کے total downloads ہوتے ہیں total downloads جو ہیں وہ اس کے one billion downloads ہیں one billion کا مطلب ہے دوستو کہ ایک عرب downloads یعنی کہ thousand million downloads thousand million ایک billion کے برابر ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب اتنے زیادہ downloads کسی بات سے ہوتے ہیں تو آپ download کی تداز سے بھی نازہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کسی اور کا چیک کر لیتے ہیں یہ ایمو چیک کرتے ہیں دیکھیں ایمو کے جو downloads ہیں وہ hundred millions ایک ملین دوستو ہوتا ہے دس لاکھ کا ٹھیک ہے دس لاکھ کے اگر آپ نے سو ملین کے لاکھ نکال لیں تو اس کو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ یہ بڑے نمبر میں download کی گئی ہے ایمو جو ہے وہ ہنڈرڈ ملین ٹائمز جو وہ download کی گئی پوری دنیا میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ تیسے نمبر پہ جو چیز ہے سوری پانچوے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے کہ آپ ریٹنگ چیک کریں کہ ریٹنگ کتنی ہے کسی بھی آئیپ کی مثلا ایمو کی ریٹنگ 4.3 ہے دیکھیں دوستو اتنی زیادہ تداد میں جب download ہوتی ہے ریٹنگ automatically گرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کی ریٹنگ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی 4.something پہ حالانکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کو download کیا پھر بھی اس کی ریٹنگ 4 سے عباب ہے اس کا مطلب ہے یہ اچھی چیز ہے اس کی ریٹنگ اچھی ہے یعنی آپ دیکھیں یہ for example skype کی بات کرتے ہیں اب skype کی ریٹنگ دیکھ لیں 4.1 ہے یہ بھی اچھی ہے اب ایک اور آپ کو چیز بتاتا ہوں بڑے مزے کی جس پہ آپ confused ہوں گے اقصر اب مسنجر ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایپ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی ریٹنگ 5 سے نیچے ہے یعنی کہ 4.0 ہے وہ اس لیے کہ جب کسی چیز کی ڈاؤنلوڈ کی تعداد انتہائی زیادہ ہو جیسے اب یہ 1 billion times یعنی کہ ایک عرب سے زیادہ جو ڈاؤنلوڈ ہوئے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی ریٹنگ automatically کام ہو جاتی ہے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ جب اس کو vote کرتے ہیں تو اس کی ریٹنگ تھوڑی drop ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی کافی ہے دیکھیں 4.0 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 میں سے 4.0 اچھا ایک اور چیز اکثر لوگ confused رہتے ہیں ایک اور چیز کے بارے میں لوگ کہتے ہیں دوستوں پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے کہ یہ جو 4.2 ہے یہ کیا ہے یہ کتنے نمبر میں سے یہ نہیں 4.2 ہے یہ ہے 5 میں سے یہ میں آپ کو بتا دوں ٹوٹل ہوتا ہے جی 5 نمبر پانچ نمبروں میں سے دیا ہوتا ہے یہ گوگل نے اس کو ریٹ دیا ہوتا ہے یعنی کہ ٹوٹل جو value ہوگی وہ 5 ہوگی 5 ہوگی 5 میں سے اگر کوئی 4.2 ہے اور اس کے ڈاؤنلوڈ کی تعداد بھی جو ہے million billions میں ہے تو بہت اچھا اس کا یعنی کہ stat ہوگا ابھی for example میں اب آپ کو ایک اور دکھا دیتا ہوں یہ talking tom talking tom کا جو download ہے وہ 100 million ہے اور ریٹنگ جو ہے 4.2 یعنی 4.2 کتنے میں سے ہے 5 میں سے یعنی کہ total value جو ہے وہ 5 ہے ٹھیک ہے تو یہ میں چیزیں آپ کو چاند ایک بتانا چاہ رہا تھا موٹی موٹی جس سے آپ خود decide کر سکتے ہیں کہ کونسی چیز صحیح ہے کونسی چیز fake ہے کیسے آپ نے download کرنا ہے کونسی چیزوں کا خیار رکھنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ چاند ایک دوستوں کے لیے ویڈیو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ بہت سیمپل ہیں جن کو پلے سٹور کا زیادہ نہیں پتا اور میں مانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ چیز پہلے پتا ہوگی تو گالیاں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے تو پہلے پتا یہ کونسی نئی چیز تھا ہے دیکھیں ان کی بھی help کرنی چاہیے جو کہ سیمپل میرے جیسے سادھا لوگ ہیں ٹھیک ہے تو سب کو سادھ لے کے چلنا ہے سب کو بتانا ہے سب کو انشاءاللہ شعور اور اگاہی دینا چاہتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ میری کوشش کو پسند فرمائیں گے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی رگی ہے تو کائلی ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ٹھیک ہے اور تاکہ میں نیکس ٹائم بھی آپ کے لیے ایسی ویڈیوز اچھی اچھی بناتا رہا ہوں اپنا بہت بہت زیادہ خیار کرے گا میں تھا حسدری اور آپ دیکھ رہے تھے حسدری ٹی وی اللہ حافظ